بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ارویو اور السلام علیکم میرا نام ہے قاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی لیب انپو نائن تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم کرٹینین ٹیسٹ کے بارے میں جانیں گے کہ کرٹینین کیا ہے کرٹینین کیسے بنتا ہے کرٹینین کی جو نارمل ویلیوز ہے وہ کیا ہے کرٹینین کون سی کنڈیشن میں انکریز ہوتا ہے اور کون سی کنڈیشن میں ڈکریز ہوتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کرٹینین جو ہے یہ ایک ویسٹ پرادکٹ ہے اور یہ مسل میں تیار ہوتا ہے اپٹر دی کرٹین بریکڈاؤن مسل میں ایک سبسٹان ہوتا ہے جس کا نام ہے کرٹین جب کرٹین کی بریکڈاؤن ہوتا ہے یا میٹابارزم ہوتا ہے تو اس کی نتیجی میں کرٹینین بنتا ہے کرٹین از آرگینک ایسٹ اب کرٹین کیا چیز ہے تو کرٹین ایک آرگینک ایسٹ ہے دیٹ ہیلپ ٹو سپلائی انرجی ٹو دی مسل سل اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ انرجی سپلائی کرتا ہے مسل سل کو کرٹین از سنتیسائز میلی اندی لیور فام دی آرگینین گلائسین ان میتونین کرٹین جو ہے یہ میلی لیور میں تیار ہوتا ہے اور تین امینو ایسٹ کی مدد سے آرگینین گلائسین ان میتونین اگر ایک بار کرٹین سے کرٹین سے کرٹین بن جائے تو یہ دوبارہ قابلی استعمال نہیں ہوتا اور یہ باڈی سے نکالا جاتا ہے اگر کوئی بندے میں مسل زیادہ ہو یا سٹرانگ ہو تو اس میں کرٹین کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہوگا ڈائیگنوسٹک ایمپورٹنس اپ کرٹینین ٹیسٹ اپ کرٹینین ٹیسٹ کی ڈائیگنوسٹک ایمپورٹنس کیا ہے یا تشخیصی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے کرٹینین is a more reliable indicator of renal function to evaluate the kidney function کرٹینین جو ہے یہ ایک قابل اعتماد اور قابل بروسہ ٹیسٹ ہے عام روٹین میں بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں رینل پنکشن کو چیک کرنے کے لئے کرٹینی پنکشن کو چیک کرنے کے لئے مختلف ڈیزیز کو ڈائیگنوس کرنے کے لئے مختلف قسم کی ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن کرٹینین جو ہے یہ more reliable ٹیسٹ ہے قابل اعتماد ٹیسٹ ہے to screen the suspected disorder involving muscle جو مسل کی بیماریاں مختلف قسم کی بیماریاں ہے اس کی مدد سے ہم کرٹینین ٹیسٹ کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں ڈائیگنوس کیڈنی جو کیڈنی ریلیٹڈ بیماریاں ہو تو بھی ڈائیگنوس کر سکتے ہیں گلمرولر پیلٹریشن جو ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ گلمرولر پیلٹریشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب ہم ریپرنس رینج آپ کرٹینین کے بارے میں جانیں گے کہ ریپرنس نارمل ویل جو کیا ہے کرٹینین ہر ایج کی لحاظ سے کرٹینین کی جو نارمل ویل جو ہے وہ مختلف مختلف ہے لیس دن ٹو ایئر اگر دو سال سے کم ہو تو زیرو پوائنڈ ون ٹو ٹو زیرو پوائنڈ پور میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے اگر دو سال سے زیادہ ہو اور چھ سال سے کم ہو تو زیرو پوائنڈ ٹو تو زیرو پوائنڈ پائپ ایم جی پر ڈی ایل اگر چھ سال سے زیادہ ہو اور دس سال سے کم ہو تو زیرو پوائنڈ ٹو زیرو پوائنڈ سیکس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اگر عورتیں ہو تو اٹھ آرہ ایئر یا اولڈر ہو تو زیرو پوائنڈ پائپ ٹو ون پوائنڈ زیرو میلی گرام پر ڈی ایل ہے میل میں زیرو پوائنڈ سیکس ٹو ون پوائنڈ ٹو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے سپیسیمن کلیکشن سپیسیمن کلیکشن جو ہے تین ایمل کا تین سے یا تین یا پانچ ایمل کا خون کا نمونہ لیا جاتا ہے جل ٹائپ ٹیوب میں جو یلو کلر کا ہوگا کاجز اپ انکریز کریٹینین لیول اپ کریٹینین انکریز یا بڑھنی کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں نمبر پسٹ نپران ڈیمیچ اکرو میگلی ہائپو تیوریزم کانجیسٹیو ہارٹ پیلیر انٹریک اپسٹرکشن ایکیوٹ اور کرانک رینل پیلیر اینڈ بان جننے کی صورت میں یا یورین اٹریک اپسٹرکشن ہو یا یورین کے نالی میں کوئی رکاوٹ ہو کانجیسٹیو ہارٹ پیلیر ہو ہائپو تیوریزم ہو اکرو میگلی ہو نپران ڈیمیج ہو اس میں کریٹینین کا جو لیول ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے کازز اپ ڈیگریز کریٹینین لیول اپ کریٹینین لیول کی ڈیگریز ہونے کی یا کم ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں تو نمبر پسٹ مسکولر ڈیسٹرپی سیویر لیور ڈیجیز لو پروٹین ڈائیٹ انکریز ایج انڈ پریکنسی ان سارے کنڈیشن میں جو کریٹینین کا جو نارمل لیول ہے وہ کم ہو سکتا ہے یا ڈیگریز ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری چینل کو کر دیں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو